اب میں سزائے مدرم سے گزارش کروں گا پسکر اپی آئے اور اپنے رہی آلات کا ازان کریں منوس علیہ راہ سکر اکری نناب بردی پسٹر کنسیشن جیسے اڈیشنر کنسیشن جیسے بان سینئر سیور جیسے بان سیور جیسے بان موزز حراقین بار مہمانہ نے گیامی اور موزز ارکان سیور سوسائٹی اور ارکان میلیا آج میں سب مہمانہ نے گیامی کو ڈسٹرک پارک میں آنے پر خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کے علم میں رانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بار کے انتظام سماتے ہی جناب استاد مطرم متحل خدمزی صاحب کی قیادت میں لیگل ٹیرنگ سینٹر کو ری ارگنائز کیا ہے اور ہفتہ بار لیکچر کا سلسل جاری ہے آج ہمیں یہ جزاز آسر ہے کہ ہماری مزارش پر ارتجاب پر ڈسٹرک انسیشن جائے صاحب اور دیگر جائے صاحبان تشریف لائے ہیں ہم ان کے بہت مشغور ہیں اور اس سے قبل بھی وقتاً فوقتاً ڈسٹرک سیشن جائے صاحب کی اجازت سے جلسہبان تشریف لاتے رہتے ہیں اور نوجوان گوگلہ کو علم کی قانون علم کی اور قانون کی آگے سے مستقیص فرماتے رہتے ہیں جس سے ہمارے لیے دوروں فکر کا میدان کھلا آیتا ہے یہ ایک ایسی تربیت ہے جو منظر مقصود کی طرف گامزند ہے وہ قلاب پڑھتے ہیں سبجھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کویسٹن کرتے ہیں اور اس طرح اپنی صلاحیتیں بڑھاتے ہیں آج اسی قریق کا یہ ایک حصہ ہے کہ ای ڈی آ الٹرنیٹیو ڈسکیوٹ ریزولیشن اس پہ فیڈرل گورمنٹ نے اسلامباد ٹیلیٹری کے لیے اس سال پچھلے ماہ ارٹرنیٹ نے دسکیوٹ ریزولیشن ایکٹ دو آزار سترہ پاس کیا ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس میں ویڈییشن کیسے ہوگی ریکنسلییشن کیسے ہوگی آرڈییشن کیسے ہوگی نیوٹرل پرسن کیا ہوں گے یہ سارا وہ نظام ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم انشین سوسائٹی سے لے کر اب تک چاہتا ہے ہم سی پی سی کو اگر وزٹ کریں تو دو آدار دو میں اس میں سکسٹی ایڈ ایڈ کیا گیا انسرٹ کیا گیا کہ آرڈیشن کے لیے فاضر آدار کو کوئی اختیار دیا گیا ریکنسلیشن کے لیے ویڈییشن کے لیے دیا گیا ہم ریکنسلیشن آرڈییشن 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 کو پر ادا کریں تو وہ بھی کچھ اسی طرح ہے اور سوال کریوٹس اینڈ مائلر افینسز آرڈییشن 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 وہ بھی کوئی اسی طرح ہی ایڈی آر سسٹم کو پرموٹ کرتا ہے آگے جائیں تو پی پی سی میں جتنے افینسز کمپاؤنڈیبل ہیں اور جتنی بھی کمپاؤنڈیبلٹی ہے وہ اگر سکرٹ آب اسلام کے نکتہ نگاہ سے آپ دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے وہ پری بار گیر میں بنتی ہے کمپاؤنڈیبلٹی میں بنتی ہے وہ سوسائٹی میں ایک سیٹلمنٹ نیگوشیشن یہ ایسی چیز ہے جس سے پیچھ آتا ہے ہارڈیی آتی ہے اور کوئی فریق کیس ویڈ کر کے نہیں جاتا دونوں ملوین پوزیشن میں جاتے ہیں میں بطور طالب فوجداری کی طرف سے فوجداری علم کے ناتے سے جب ہم ہارڈ کیس کو دیکھتے ہیں تو اس نے بھی قصاص دن دیتا آنے کے بعد دوہزار پانچ چال میں ایک امیٹمنٹ لائے گئی جس میں تیم سوسائٹی ایڈ پو شامل کیا گیا اور اس پہ فازن اس لارڈشیف جناب جسٹس آسیف سے خوصہ صاحب کی جو اتھارٹی ہے وہ ماروینیس اتھارٹی ہے میں سمائیتا ہوں کہ بہت سے جیسے ایوان بہت سے بکلا اس سے رہنمائی قائلس لے رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کو اس قسم کی سوشن ڈیپل جوڈیشن اپنوبل نہیں ملی جس میں انہوں نے پوری دنیا کے نظام کو بسکرس فرماتے ہوئی انیس سو ستر سے امریکہ میں ایڈی آر سسٹم ہے اگر اس کو نکال دیا جائے تو ان کا پورا سسٹم کلیپس ہو رہا ہے کینیڈا میں اور اسٹریہ میں ایڈی آر سسٹم پورا ایٹو ڈیوز کروایا گیا اور انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ڈیسٹر کورس میں جتنی بلافج ہے جتنا برڈن ہے وہ اس ڈیلیوری آف جسٹس سسٹم کا ایک سیپریٹ چینل نملائے گیا تو اس برڈن کو ایوہ نہیں کیا جا سکتا اور آپ سب جانتے ہیں کہ کانسٹیوشن پاکستان کی سیکشن کارٹی سیمن ڈی ان ایکسپینسیو اور ایکسپیڈیشیس جسٹس کی زمانہ دیتا ہے یہ اسی کا حیثہ ہے جس میں اتنے سارے قوانی بنائے گئے ہیں اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی کانون اس وقت تک نہیں حب سکتا اس کی اپلیکیشن اس کی اپلیکی بیلیٹی نہیں ہوزنی جب تک اس کی سٹیک بولڈر جس میں بینچ ہے بار ہیں پیٹی گینچ ہیں یہ سارے مکمل طور پر حویر نہ ہو ان میں موٹیویشن نہ ہو اور اس سورے سسٹم کو لیکلیٹ انٹیگرل پارٹ نہ سمجھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئے یہ اسی کی قڑی ہے جس میں ہم نے ایسی سپیرٹ پیدا کرنی ہے ایسی مائنسیٹ دیولپ کرنے ایسا مندرہ مت کریں میں زیادہ وقت نہیں ہوگا میں پھر آخر پہ یہ شکریہ دا کرتے ہوئے اس سسٹم کو آگے بڑھائیں گے یہ ایک محفل میں ای ڈی آر دوری کی جو ہم پہ ادراک ہے یا اس کی سوچ بوج ہے وہ ہو سکتا ہے نہ سکے اگر ضرورت پڑی تو پھر بھی جائے سہبان کو تقریب دیتے رہیں گے اور اس پہ ہم اپنے اس علم کو بڑھانے کے لیے شیئر کرتے رہیں آخر پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سیکریٹی صاحب کو حوالے کرتا بہت مرموانی صدر صاحب اپنے خیالات کے اظہار کر رہے تھے دور اکیڈمی میں مہترم شیئر حسین فتح صاحب کو دعوت اغطاب دوگا جو آئے اور اپنے کی آگات کا اظہار کرے بسم اللہ مہ رہیم مہ مہ دن آپ سیشن دن سائی جن کبھ اکرام سائی سائی مہ جن میرے مہ بھائیو اور بہنی سمجھ سائی مہ جنار صدر وار سی سی وار اور تمام موجود پھراکی وار اسلام بھائیو سب پہلے میرے چیز صاحب سی چس ناہور نائکو ناہور جنار سی منصور عیشہ صاحب تقریر سوچتے ہیں آپ کو سمجھوانا چاہتے ہیں جلو نے ہمارے ایڈیار کے سٹیفکیٹ سیرونی پہ کیجئے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں کہ کیسز تب فیصلہ کیسر ہونا چاہیے اور کیسر کو نسائل کیسر ہونا چاہیے لیکن آج ممدیس مقصد کیلئے یہاں پہ آئے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ دو ناراض سوئی قیس درمیان معاملات کو حل کیسے کرنا چاہیے میں اپنے آپ کو کچھ قسمت سمجھتا ہوں کہ جناح عزیز اللہ قروض صاحب نے میرا نام مطور میڈیئٹر مجھ پر اعتماد کیا اور میرا نام مطور میڈیئٹر لوار ریکو لوار بسوایا ہمیں قرآن ریلیس پہ ملتا ہے جنرہ کی معلومی ہو اس سائی انہیں کرنے جو آپ کرنا چاہہ جاتے دے ہم پہ لوگ پہ ہم کی جنرہ پہ جنرہ مجھے ی خیل زی زی سمان کوئی ایسے کیا آپس سم کوئی جنگا کیا دالتی کھائی میں اترا جائیں ازالت میں اس کی سسنگی تو کہایے میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو سوری ایسے آئیے ہی دخواستی کے لئے سسنگی آئیے ایسے کے لئے دو ایسے کے لئے ہمنا بیسا سرانے جائے آپ جائیں وہ ایک اینجیز کھوٹ نہ کریں مسائل کرتے ہیں جو آپ کی کارپار میں آپ چاہیے دکھائیں کارپار روائے آتا ہی بانوں میں بڑھائیں موکی سنگوں تکیں چھوڑ دیں اس طرح اب دیکھا ہو سکتا ہے کہ آپ کتنا بازی کو چھوڑ دیں آپ پوشش کریں مسائل کرتے ہیں اپنے مسائل کرتے ہیں میں ہم اسی سے اس سے پہلے کے لئے چاہتا ہوں جو ہماری سارے کائن ہوئی ہے ہمارے سلام نے ایک چھوڑ دیں گے لگتی کہ وہ دیکھ بات نہیں کرتے ہیں اپنے مسائل کریں یہ ریالیٹس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں اسی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں نیتی کام شہر ہے جسکو ماندہ بڑھائی کے ساتھ سے دارد دو میں پیٹے دیں گے اپنے پیٹے دیں گے پھر سے بھی ہو کے پاس آگے آئے دارد دو میں ساتھ سے جھتے ہیں کیا تو یہ بھی بھی ہیٹے دیں گے ماندہ ہاتھ پا ہے میں آپ کو بڑھا جاتا ہوں شہر ہے اس چین رہنگی گرہنم مجھونک thoہ بچ اور اپنی شاکر ہوگی کام کنی رہنگی اپنی شاکر ہیں بچ اور اپنی شاکر ہیں بچ اور اپنی شاکر آخر مالو بچ اور اپنی شاکر دیر نیوش نیوش ملوش درد مہین کے لئے یہ سبچی بھی یہ سچی تھی موسیقی 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 ہے کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز دمیزہ ستہ سیدی بڑا ہوا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آس کیا اے رسول اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانا اور آپس رائے کلاب ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کروانا افضل کریم صدقہ کرانے پاس کی آیت اور حدیث مبارکہ سے ہم مسالح اور صلح کروانے کی اہمیت سے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم کام کرانے پاس کی آہم نے آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز روزہ اور صدقہ سے بھی اس کا طرجہ بلان فرمایا واحد ہے میرینین کی فرصیٗ olla وآلہ وسلم Between Design باتانا چاہ جاتا ہوں کہ یہ پوز سٹارٹ이다 مکارا میڈیشن اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاکستانی طریقہ دار ہیں جس میں عربیٹریشن ہے اور نیویلیٹی ہے اور اس کے لئے اور تاکستانی طریقہ موڈز ہیں اور میڈییشن میں سے ایک موڈ ہے جو کہ جو ہماری موڈر کنسیٹ ہے میڈییشن کا یہ سب سے پہلے امریکہ گیادر فلورش ہوا جہاں پر پیش کیا امریکہ کے اندر اور وہاں پر یہ پروسس آگے پر در فلورش ہوا امریکہ کے بعد اسٹریلیا کینیڈا اور پھر انڈیلیڈ اور ویلز کے اندر اس پروسس کو فالک کیا گیا جہاں پر یہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اس کے بعد یورپ کے اندر 2008 کے اندر یہ پروسس آیا اور ابھی یہ ہے میڈیلیس اور نان ایفریقہ کے اندر ورلڈ بین اور دپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیویلپرنٹ انڈیویٹڈ کی مدر کے ساتھ اس کو انٹریڈیوز کرائے جا رہا ہے اگستان کے اندر میڈیشن کی ضرورت جس کا مین لیزن یہ ہے کہ پورس کے اندر ایک تو کیسیز کا بہت زیادہ بیکلوگ ہے اور برڈن ہیں پورس کیسیز بہت زیادہ ہیں جس وجہ سے سائلین کو سفر کرنا پڑتا ہے اور پورس بھی اور برڈن ہیں پورس ہتنا کام پروپر نہیں کر پا رہی ہے اس کے لاغا ہمارا دیشنل پروسس ہے بسیقلی وہ انتہائی لینکی پروسس ہے اور اسپینسیب پروسس ہے جو کہ عام آتنی افورٹ نہیں کر سکتا اس لیے میڈیشن کا پروسس جو ہے وہ بہت زیادہ ضلوری ہے اور انتہائی سپیڈی پروسس ہے جس کے طرح ہم بہت سے مسائلیں بہت جاندل میڈیشن بسیقلی ہے کیا؟ میڈیشن کا پروسس بسیقلی یہ ہے کہ دو پارٹیز کے درمیان دیسٹیوٹ ہے اور دونوں کی کونسنٹ کے ساتھ دونوں کی مرضی کے ساتھ وہ ایک میڈییٹر کے پاس جاتی ہے اور میڈییٹر ان دونوں کی باتیں سن کے ان کی باتوں میں سے ہی ایک سلوشن نکالتا ہے کیونکہ ہر ڈسپیوٹ کی ادر ایسا پوائنٹ ضرور ہوتا ہے جس پہ دونوں پارٹیز سیٹلمنٹ کے لیے دیار ہو سکتی ہیں تو بسیکلی میڈییٹر جو ہے اس پوائنٹ کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ کس پوائنٹ پہ دونوں پارٹیز کے درمیان سیٹلمنٹ ہو سکتی ہیں یہ اتہائی فلیکسپل پروسس ہے اور دنیا کے اندر اتہائی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے عام زور پر میڈییشن اور آرمیٹریشن کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ میڈییشن کو پروسس جو ہے یہ بلکل آرمیٹریشن کی طرح ہے لیکن میڈییشن بلکل آرمیٹریشن سے مختلف ہے آرمیٹریشن کے اندر ایک نیوٹرل پستر کو سلیکٹ روٹ کیا جاتا ہے لیکن پارٹیز وہاں پہ اپنا چیز مقاعدہ طور پر پیش کرتی ہیں اپنا ایویڈنس پریش کرتی ہیں اور وہ نیوٹرل پستر بغیرہ اس پر فیصلہ دیتا ہے اور اس فیصلے کے اندر پارٹیز کی کنسنٹ شامل نہیں ہوتی لیکن میڈییشن کا پروسس کے اندر پارٹیز اپنی کنسنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ پہ آتی ہیں سیٹلیمنٹ پہ آتی ہیں اور میڈییٹر اس میں کوئی فیصلہ نہیں بسکلی دعا فیصلہ ٹرائیل سورٹ نہیں کرنا ہے میڈییٹر نے بسکلی پارٹیز کو سسیلیٹیٹ کرنا ہے ان دونوں کی باتیں سنکے ان دونوں کے درمیان سیٹلیمنٹ کروانی ہے اور ایک سیٹلیمنٹ ایگریمنٹ بنانا ہے اور ایگریمنٹ بنانے کے بعد ٹرائل کوٹ کو بھیجوانا ہے فیصلہ ٹرائل کوٹ پہ نہیں کرنا ہے اب اتہائی ضروری چیز ہے کہ کونسے کیسز میڈییشن کوٹ پہ ریفر ہو سکتے ہیں اس میں بسک انگریڈینٹس ہیں بسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو کونسنٹ آگی پارٹیز بہت زیادہ ضروری ہے دونوں پارٹیز کی کونسنٹ ہوگی تو کیس میڈییشن کوٹ کو ریفر ہوگا اگر پارٹیز کی کونسنٹ نہیں ہے تو میڈییشن کوٹ کو کیس ریفر نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کے درمیان سیٹلیمنٹ کے ایلیمنٹس مجھول ہیں دونوں پارٹیز چاہتی ہیں کہ ہماری سیٹلیمنٹ ہو جائے اسی طرح تو ایسا کیس یہ ہے میڈیشن کوٹ میں ریفر کرنا چاہتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انٹریکیٹ کوسٹن آف کوک یا کوسٹن آف فیکٹ وہ آل ہے تو وہ کیس میڈیشن کوٹ کو ریفر نہیں کرنا کیا جا سکتا کوئی اس میں تدگل نہیں ہے ہر طرح کا کیس اس کے بلکل فیملی، رینٹ، گارڈیاں اور کمپاؤنڈبل افنس ہیں وہ ویڈیشن کوٹ کو ریفر کیا جا سکتے ہیں لیکن لیکن with the consent of the parties consent کو ہو جانا ضروری ہے اور دونوں پارٹیز سیٹلیمنٹ پہ آنا چاہ رہی ہیں اگر ایک پارٹی انکار کر رہی ہے ایک پارٹی آنا چاہ رہی ہے تو وہ کیس ریفر نہیں کیا جا سکتا بھی اس میں بھی کوئی بہت نہیں ہے اس میں سیشن ٹرائی کیسز، اپیلز، ریویینز، ہر طرح کا کیس میڈیشن کوٹ کو ریفر کیا جا سکتا ہے اور جس میں کوئی تائن جیومٹ بھی نہیں ہے کہ کس اسٹیج پہ کیسز کو ریفر کیا جائے گا کسی کسی اسٹیج پہ کیس کو ریفر کیا جا سکتا ہے ہر طرح کا کیس، ہر پھٹ کا کیس اور کسی بھی ٹائن کیس کو ریفر کیا جا سکتا ہے لیکن with the consent of the parties اور دونوں پارٹیز سیٹلمنٹ پہ آنا چاہ رہی ہیں اور اس میں کوئی انٹریگیٹ کوئی پہچیتا question of law اگرال نہیں ہے اس کے لئے پروسس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کی سیزو ہے پیشنی پورٹ میں ریمپن ہوں گے اور کیسے وہ ریسائیڈ ہوں گے سب سے پہلے پارٹیز کی کنسنٹ تو ٹائل پورٹ ہے اس پورٹ اپیلیٹ پورٹ یا ریمٹن پورٹ جہاں بھی ہوئے اس پیٹنگ ہے وہ سب سے پہلے پارٹیز کی کنسنٹ حاصل کرے گی دونوں پارٹیز کی کنسنٹ کے ساتھ ویڈیشن سکوٹ بورکے سے ریفر کیا جائے گا اس کے بعد جہاں ویڈیشن سکوٹنگ کے ذران پارٹی خود پارٹیپیٹ کر سکتی ہے اپنا کوئی بیپریزنٹریٹیو ساتھ رہا سکتی ہے کوئی وکیل ساتھ رہا سکتی ہے کوئی قدرن نہیں ہے کہ صرف پارٹی نے ہی آنا ہے وہ اس کے ساتھ کوئی بھی آسکتا ہے اس کے بعد جو ٹائم لیمٹ ہے ٹسکوزل کی وہ تھرٹی ڈیز کی اندر کیس کو اس کو میڈیشن پروسیڈنگ کو کنکلیوڈ کر کے واپس ٹرائل کورٹ کو بجوایا جانا ضروری ہے تو بجوایا جائے گا اور ٹرٹی ڈیز میں میکسیمم ففٹین ڈیز کی فردر مزید دیمانٹ کر سکتی ہے میڈیشن کورٹ اگر وہ سمائیتی ہے کہ زیادہ ضروری ہے تو وہ ٹرائل کورٹ سے بیسکلی اجازت لے گی کہ اس کو مزید پندرہ دن کی ضرورت ہے ٹرائل کورٹ کی کانسنٹ کے ساتھ مزید پندرہ دن ہو سکتی ہے ادروائز ٹرٹی ڈیز کے اندر میڈیشن کورٹ کو جو بھی کیس ریفر ہوگا اس کا ڈسکوزل ہو جائے گا ایڈجرمنٹس کا کنسیپ میڈیشن پروسیس میں نہیں ہے نوملی انتہائی ایکسٹریم سیچویشنز میں ایڈجرمنٹ دی جائے گی ایڈجرمنٹ نہیں ہوگی اس پہ کوئی جو عام ٹیم میٹس طرح جو ایڈجرمنٹس ہوتی ہیں ایسے نہیں ہوگا انتہائی ایکسٹریم اور انتہائی ضروری اگر وہاں کورٹ سمجھے کہ اس میں ایڈجرمنٹ کرنا ضروری ہے تو پھر ایڈجرمنٹ ہوگا دیکھ گئے کہ ہمیں وہ ساری پورسیڈنز کنگلیوڈ اگر کوئی ایسا مسئلہ آجاتا ہے جس میں کسی ایکسپرٹ یا ایویویٹر کی ضرور پڑ جاتی ہے تو میڈییشن پورٹ جو ہے میڈییٹر جو ہے وہ ایکسپرٹ اور ایویویٹر کو بلا سکتا ہے اس کی رائے لے ری جا سکتی ہے اب اگر میڈییشن کی پورٹ سیڈنز کے بعد اگر میڈییشن کا پروسیس سیکسس ہوتا جاتا ہے تو جو میڈییٹر ہے وہ ایک سیکلمنٹ ایڈجرمنٹ دو دو پارٹیز کا لکھا جائے گا جس کے اوپر پارٹیز کے سکنیچرز ہوں گے اور اگر ان کے لائیرز ہیں تو ان کے لائیرز کے سکنیچرز ہوں گے میڈیییٹر کے سکنیچرز موجود ہوں گے اور وہ ایڈجرمنٹ جو ہے وہ تو دوبارہ سے ٹرائل پورٹ کو بجوال کیا جائے گا جس ایڈجرمنٹ کی بنیاد کے اوپر وہ کٹسیئر ہوگا اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میڈییشن کا پروسیس فیل ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے کیس ٹرائل پورٹ کو ریفر کیا جائے گا اور اسی سٹیٹ سے کیس دوبارہ شروع ہوگا جس سٹیٹ پہ کیس میڈییشن پورٹ کو ریفر کیا گیا تو انٹیمیٹیز ہیں امیونٹیز ہیں کہ میڈییٹر سے قاضیز آف ریزنز جو ہے ریزنز جو ہے فیلر کی کہ میڈییشن اگر فیل ہو جاتی ہے تو اس کی ریزنز جو ہے وہ نہیں کسی بھی کورٹ آف لوگ وہ نہیں بچی جا سکتی کہیں بھی نہیں بچی جا سکتی نہ یہ میڈیییٹر ریزنز لکھے گا اگر کیس میڈییشن فیل ہوتی ہے تو سیمپل یہی لکھے کہ میڈییشن اس فیلر کیس واپس پہ جواد کی جا ہے کہ اس کی ریزنز نہیں لکھے جائیں گی اور جو میڈیییٹر ہے اس کو کسی بھی کورٹ آف لوگ میں اس پرسیڈنز کے بارے میں طلب نہیں کیا جا سکتا کہ ماں پہ کیا پرسیڈنز ہوئی اور کیا ڈسیئر ہوا ایکلیمنٹ کے بارے میں بھی نہیں ہو جا جا سکتا میڈییشن پروسس کے تھوڑے سے تو یہ انتہائی سپیڈی پروسس ہے میڈییشن کے اندر کیس جو ہیں وہ within hours ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں چند گھنٹوں میں ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں اور اس میں سب سے یہی اہم پاتھ ہے میڈییشن کے پروسس کے اندر کہ اس میں کیس کا حل جو ہے وہ چند گھنٹوں میں آسکتا ہے سالوں میں نہیں مہینوں میں ایتنوں میں نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے اندر کیس پروسس ہے کوئی اس کے ہارڈ ڈ فاسٹ ڈولز نہیں ہے کہ اس پروسیجر کے تہل پروسس گھلے کے چلا جائے گا یہ میڈییٹر نے بیسی کے لئے ڈیسائیڈ کرنا ہے پارٹیز کے حساب سے اور کیس کے نویت کو دیکھتے ہوئے کہ اس نے کس طریقے سے پارٹیز کے نمیان سٹیلمنٹ کروانی ہے تو کوئی اس کا ہارڈ ڈ فاسٹ ڈول نہیں ہے انتہائی کوسٹ ایفیشنٹ ہے پارٹیز کے لئے بھی انتہائی آسان ہے ایک ہی پروسیڈن کے اندر ان کا ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے اور خدا ناکستان نہ بھی ہو تو تبارہ ٹرائیل کوٹ میں مجھوائے جا سکتا ہے آرمیٹریشن اور جو ہماری عام کوٹ کی لیٹیشن ہے اس کی اس پر ویڈییشن کا پروسیس بٹھائی کاؤس ایفیشنٹ ویڈییشن کے پروسیس کے طوران دونوں پارٹیز کو کٹھا بٹھا گئے ان کی باتیں سنی جاتی ہیں وہ پارٹیز آپس میں بھی ایک اس سے کے ساتھ پیٹ کے جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے گے تو اس پروسیس دونوں پارٹیز ان کو کٹھا گیا جاتا ہے اور پیار پیار پڑھتا ہے بسی کے اگر ان کا بس پیار پروائز ہو جاتا ہے تو سالوں کی لٹیگیشن چاند گھنٹوں میں ختم ہو سکتی ہے جہاں پہ فیملیز جو ہیں سالوں سے کیسز کے اندر دادا نے کیس فائل کیا بیٹا اس کی اولاد جو ہے وہ ابھی جگر رہی ہے تو اس پروسسس کے اندر فیملیز فیملیز سسٹم وہ بہتر ہو سکتا ہے اگر اگر بہتر کنپروائز ہو جاتا ہے تو آپس پیار محبت بڑھے گا اتہائی کنوینیل پروسسس ہے پارٹیز کی مرضی کے ساتھ ان کو دے ٹائم اور بلیس پر او سکتی جا سکتی ہے اور اتہائی کرییٹیو کرییٹیو پروسسس ہے بہت ایسے مسائل ہیں جو ہماری کوڑ پروسیٹنگ اور آر بیٹریشن کے تحر نیح ہو سکتے لیکن میڈییشن کے تحر وہ کسیز بھی ڈیسائی ہو سکتے اس وجہ سے کرییٹیو پروسس ہے کنفیڈینشل پروسس ہے میڈییشن کو سیڈنگ کے دران جو بھی باتیں ہوں گی وہ انتہائی کنفیڈینشل ہوتی ہیں اور کسی بھی جگہ شیئر نہیں جا سکتی نہ ہی میڈییٹر کو بلا کی اسے شیئر کرائی جا سکتی ہے تو پارڈیز کو اس کنفیڈینشل ہوں گی اس پروسس کے پروسس سب سے اہم بات کہ لوگوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی لیٹیگیشن پتم ہو جائے گی اگر لیٹیشن پروسس سکسیس ہو ہوتا ہے تو لوگوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی لیٹیگیشن پتم ہو جائے گی کوئی appearance کوئی revience فرنکل لیٹیگیشن کو ختم ہو جائے اور پیڈیشن پروسس کے تحت جسٹس جو ہے تو انتہائی جلدی کر سکتا ہے اور دوسرا انتہائی free of cost ہے اس پہ کوئی party کا خرچہ نہیں ہے سب سے بڑی بات ہی ہے کہ ہمارے غریب امام ہیں غریب لیٹیگیٹس ہیں ان کو سفر نہیں کرنا پڑے گا اس اس کے اندر انتہائی این رول پلئے کر سکتے ہیں پارٹیز لوگوں کو free این کو motivate کر سکتے ہیں مسال حد کے لیے مسال حد کے لیے اور ان کو اس سسٹم کے بارے میں aware کر سکتے ہیں تو میری آپ سب لوگوں سے یہ مزارش ہے کہ تمام لوگوں کو مسال حد کی طرف مائل بھی کریں اور دوسرا اس سسٹم کے بارے میں ان کو بتائیں تاکہ لوگ اس طرح آئے اور ان کے آپس میں ان کے سیٹیمنٹ ہو سکتے ہیں میں آج پریزنٹیشن اور پریزنٹیشن بات کا اقتام اپنے بات کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ آئے مصفت انداز سے سوچیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان آسانیہ پیدا کریں کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور تمام فریقین کو یہ بات سمجھائیں کہ وقت اور پیسہ انتہائی کی ہوتی ہیں اور اپنے وقت کو اپنے فیملی کے لئے اپنے ستاکہ آم آم کبیتر سستائیم ساتھ شکریہ پیدا کریں پیدا کریں پیدا کریں پیدا کریں پیدا کریں بات بات